موسیقی 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 کہ یہاتے میں قبریں آج بھی ہیں محفوظ ہیں لیکن اب وہاں ورس نہیں ہوتا دونوں قبریں کب کیا ہیں اس کے بارے میں انہیں پتہ نہیں ہے عام طور پر یہ ہی منا جاتا ہے کہ مسجد اور مندیر دونوں ہی اکبر نے سال پندرہ سو پچھاسی کے آس پاس نئے نئے مذہب دین الہی کے تحت بنائے تھے لیکن اس کے دستاویز دلیلیں بہت بات کے ہیں مسجد میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس کی تعمیر کب ہوئی ہے آمدنی دستاویز ہی سب سے پرانا دستاویز کی طور پر دیکھا جاتا ہے اسی کے بنیاد پر سال 1936 میں دائر ایک مقدمے پر سال 1937 میں اس کا فیصلہ بھی آیا اور اسے مسجد کے طور پر عدالت نے قبول بھی کیا تھا عدالت نے مانا تھا کہ یہاں نیچے سے اوپر تک مسجد ہی ہے اور وہاں پروپٹی ہے بعد میں ہائی کوٹ نے بھی اس فیصلے کو صحیح ٹھہرائے اس مسجد میں پندرہ آگرس 1947 سے پہلے سے ہی نہیں بلکہ 1669 میں جب یہاں بنی ہے تب ہی سے یہاں نماز پڑھی جاتی رہی جیسے بابری مسجد میں بھی پڑھا کرتے تھے کرونا دور میں بھی یہاں سلسلہ نہیں ٹوٹا ہے گاؤں کے لوگوں میں بھی اس مسئلے پر سیاست کچھ ٹھیک نہیں لگ لی اطلاع کے مطابق ایک موقع ایسا آیا جب شوراتری اور جمعہ کی نماز مل کر آئے اس کے باوجود بھی کبھی یہاں تنازے کا ماہول نہیں رہا جو گاؤں والے بتاتے ہیں سنجیو ورمان آمی اسی گاؤں کے وکیل کا کہنا ہے کہ کچھ فرقہ پرست گلت فہمیاں فیلاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کہ ہندووں کے ساتھ تاریخ میں نائنصافی ہوئی ہے مندیروں کو توڑا گیا ہے لہٰذا گیان ویپی کو بھی توڑ کر مندیر بنائیں گے دھرم کے نشے میں ڈوب کر اور گزرے ہوئے قل کے مردوں کو کھاڑنے کا کام ملک و بربادی کی طرف ہی لے جا رہا ہے ایسا ان کا کہنا ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے امید کرتے ہیں کہ جلد فیصلے کو صحیح روخ دے گا اسی طرح مشہور صحافی پردیپ کمار نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قبروں سے مردے اکھاڑنے کا کھیل ملک و تباہی کی ور لے جا سکتا ہے گزرے ہوئے قل کو بنیاد بنا کر موجودہ دور کے داستان رقم نہیں کی جا سکتی گزرے ہوئے قل پر ماتم یا پھر کل کے اور آگ پلٹ کر تاریخ کی صدار لانے کا وقت ابھی نہیں ہے تاریخ میں بہت کچھ ہوا ہے جس کا صحیح تجزیہ کرنا بھی بہت مشکل ہے گزرے ہوئے قل کی کہانیوں سے موجودہ دور کے مسائل حل نہیں ہو سکتے اور سامنے جو چنوٹیاں موجود ہیں اس کا حد بابر یا ارنگزیب نہیں ہے مہنگائی بے روزگاری سے مو موٹنے کے لیے گیان ویپی کے مسئلے کو راشترواد سے جھوڑنے کی کوشش کچھ پھرکا پرستے اور موجودہ حکومت ملک کی بھائیچاری اتحاد کو اس لیے خرچ رہے ہیں تاکہ دوہزار چوبیس میں لوگ سبا چوناؤں میں سیاسی فصل لہ لہانے لگیا اور اس فصل کو کٹا جائے آج کے فیصلے کے بعد ایک بار اور سوچنا پڑ رہا ہے کہ ملک کس دشاں میں جا رہا ہے تاریخ گواہ ہے کہ ملک ترقی اور فلاہ تب ہی پاسکتا ہے جو محبت پروان چڑھتی ہے نفرتوں میں تو بڑے بڑے راجہ مہاراجہ تباہ ہو چکے ہیں پردیب کمار کو بھروسہ بھی ہے کہ اب عوام نے اپنا من بنا لیا ہے ان فرکا پرستوں کو آگے بڑھنے نہیں دے گا کیونکہ اس کے سامنے پہلے روز روٹی کا مسئلہ ہے مہنگائی بے روزگاری سے کئیسے عام انسان نجات چھپکارا پا سکتا ہے اس پر بیس کی نظریں ہیں سرلنکہ میں بھی اسی طرح مذہب نعرے اور مذہب تشدد کے آر میں حکومتیں کی گئی لیکن حالات دنیا کے سامنے ہیں آج زلہ جج اے کے وشویش نے فیصلہ سناتے ہوئے انجومن انتظامیاں کی عرضی کو خارج کرتے ہوئے گھوری شرنگیری کے حق میں فیصلہ دیا اس فیصلے پر انجومن انتظامیاں سخت ناراض اور ہائی کورٹ میں اپیل کرنے جا رہی آج کی اس فیصلے نے ایک بار ملکی سطح پر مندر مسجد مسئلے کو اچھال دیا ہے اب اس کے پیچھے کیا ساجش ہو سکتے ہیں اس کا علم بھی عوام کو ہوتا جا رہا ہے بابری مسجد کس نے گرائی اس کا اب تک کسی کو پتا نہیں یہ عدالت کہتی ہے جو بھی ملزم تھے انہیں باعثت بری کیا گیا اسی طرح ہجاب کا معاملہ مذہب تبدیلی قانون ہویا تین طلاق کا اب عدلیہ پر بھی حکومت کا قبضہ ہونے کی بات کئی ثابت جشٹیسوں نے کھل کر کہنا شروع کیا ہوا ہے اب جب شرنگیری گوری کے حق میں فیصلہ سنایا تو کتید مسلم کہتے ہوئے مسلم خواتینوں کو نیو چینلوں پر لانے کا گھنونا کھیل بھی انہی سنگیوں کی جانب سے کھیلا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی گنپتی کے آرتھی کرتے ہوئے برخہ پہن کر تصویروں کو وائرل کیا گیا ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کسی پر بھی کسی طرح کا دباؤں نہ ڈالتے ہوئے ان کے مذہب پر چلنے دیا جائے یقین کچھ مسلمان ڈرخوف کے سائے میں ہیں کہیں پر برخہ پہنی خاتنوں کو آرتھی پڑھتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے تو کچھ داڑی ٹوپی والے بھی گنیش کے پینڈالوں میں نظر آ رہے ہیں کیا یہ واقعی بھائی چیارے کا پیغام ہے یا پھر ڈرے سہے میں مسلمانوں کی تصویر ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یقین کچھ گلتیاں مسلم معاشرے کے رہنماؤں کے حد سے ہوئی ہیں تب ہی تو دل و ذہنوں پر محنت کرنے سے جسموں کی بناوٹ اور خلیے پر محنت کی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی حالات آئے بھی نہیں اور ہم نے سمجھتے کہ تمام حربیں استعمال کرنا شروع کیا ہے اور ایسے ہی لوگوں کی تعداد کافی ہے ابھی آگے بہت کم ہوں گے جو ثابت قدم رہنگے لہٰذا گیانے میں ہمیں مسجد کے فیصلے سے اتنا ضرور سمجھ میں آیا کہ ایک اور بابلی مسجد کی کہانی لکھی جا چکی بیلغام شہر میں مستقل بارش جاری ہے پچھل چار پان دنوں سے مسلسل بارش کا گرنا بھی جاری ہے جس سٹکوں پر بیتہ پانی دیکھا جارہا ہے کئی جگہ پر ڈرینیج گٹر اور نالے پور ہو کر بیتے دکھائی دے رہے ہیں جس میں سے موٹر سائیکل سواریوں کے لئے کافی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے شہر کے دریانی علاقوں میں بارڈ جیسے حالات نظر آ رہی ہیں کیا یہی سمارٹ سٹی ہے کیا ایسا سوال بھی عوام کی جانب سے کیا جارہا ہے خاص کر آزاد نگر، اجول نگر فورٹ روڑ یا دورپر روڑ پر ہمیشہ پانی دیکھا جارہا ہے دن بھر گھنے بادلوں کی وجہ سے موسم میں نمی دیکھی جاری ہے بیلغام شہر اور قریب کے نالے ندیا لبالا بھری ہوئی نظر آ رہی ہے کئی ندیوں کا پانی پولوں پر آ چکا ہے ہڈکر ڈیم سے بیس قویسک پانی روزانہ چھوڑا جارہا ہے جس سے ندی کے کنارے بسے گاؤں کو باڑ کا دھوکہ ہونے کی بات گئی جاری پچھلی کچھ وارداتوں سے سادووں کو شک کی نظر سے دیکھنے کا روزان بڑھتا جارہا ہے یقیناً کچھ لوگ بھگوالی باس پہل کر لوگوں کو لوٹتے ہوئے دیکھا جارہا ہے تو کچھ لوگ آسمتریزی جیسے سنگیر جرم میں بھی ملویس ہوتے دیکھا جارہا ہے حال ہی میں اسی طرح ناغہ سادووں کو عوام کی جانب سے بچے اگوا کرنے کا اجزام لگا کر پیٹا گیا جب تحقیق ہوئی تو کسی طرح جنب میں ملویس نہ ہونے کی بات سامنے آئی حاصل اطلاع کے مطابق بلغام زلہ میں بچوں کو چوری کرنے والا گروہ سرگرم ہونے کی افوائیں فائل آئی گئی کچھ بھگوالی باس میں رامشور کے لیے جانے والے ناغہ سادووں کو بچوں کی چوری کرنے والا گروہ بتا کر انہیں پکٹ لیا گیا اور کچھ کی پٹائی کی گئی یہ معاملہ کوزلگی گو کاک میں پیش آیا آخری نے پولیس کے حوالے کیا گیا جس کے بعد انہیں رہابی کیا گیا اسی طرح کپتر کے پاس بھی ایک واقعہ پیش آیا وہاں بھی بچے چوری کا الزام لگا کر دو افرادوں کو پیٹا گیا پھر پولیس کے حوالے کیا گیا اسی طرح نندگڑ کے قریب بھی گروہ سرگر مونکیا فاؤں کو فائل آیا گیا جن لہٰذا بلغام پولیس اور ڈی سی کی جانب سے کسی طرح فاؤں کو نا فائلانے کی گزاریش کی گئی ناغہ سادووں کو پیٹنے کا ویڈیو کافی بائر ہوئے گانیشوی سرجن کا جلوس چوبیس گھنٹے چلتا رہا لہٰذا گانیشوی سرجن کے جلوس میں عدالتی گائیڈ لائن کے خلاف ورزی کرتے ہوئے زیادہ ڈیسیبل کے ساتھ ڈی جے لگانے والوں پر پولیس کی جانب سے کاروائی کی جاری ہے اب تک چھے ڈی جے والوں کے ساتھ گانیش منڈلوں پر بھی کاروائی کی گئی ہے جس میں کھڑی بزار کے تین کیانپ کے دو اور شاپور کا ایک منڈل چھا مل ہے ابھی کاروائی اور بھی ہونی والی ہے ایسا بتایا جارہا ہے سبھی گانیش منڈلوں کو دو ٹاپ دو بیس لگانے کی ایجادت دی گئی تھی لیکن اکثر گانیش منڈلوں نے کسی بھی گائیڈلائن پر عمل نہ کرتے ہوئے تیز ساؤنڈ رکھا تھا ایسا کہا جا رہا ہے لہٰذا گانیش منڈلوں میں ناراضگی دیکھی جارے اب حکومت کتنا دخل دے کر مقدمیں واپس لینے پر مجبور کرتی ہے یا مقدمیں قائم رکھتی ہے ایسا سوال بھی عوام کی جانب سے پوچھا جارہا ہے خبر کا سلطلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھت رہے تیادن شکریہ دافیس